بسم اللہ الرحمن الرحیم صلات و السلام علی کے عیدیہ رسول اللہ وعیلہ علیہ و صحابہ کے عیدیہ خاتب النبیین امید کرتا ہوں تمام دوست خیریہ سے ہوں گے میں نے پچھلی کلاس میں آپ کو ٹریس اٹھ کرنے کا طریقہ بتایا آج میں آپ کے پاس دو نئی چیزیں لے کر آیا ہوں ایک ڈراؤپ شیٹ کے ساتھ کسی لفظ کو امبوز کرنے کا طریقہ اور دوسرا کسی بھی لفظ کو خوبصورت طریقے کے ساتھ لکھنے کا طریقہ یہ آپ کے سامنے میں دو لفظ لکھے ہوئے ہیں میرے مولا کرم ہو کرم ایک روح میں اور دوسری روح میں لکھا ہے میرے مولا کرم ہو کرم یہ جو نیچے والا لکھا ہوا ہے یہ میں ڈراؤپ شیٹ کے ساتھ اس کو امبوز کیا ہوا ہے آوٹلینڈ دی ہوئے پھر شیٹ لگائی ہوئی ہے اس کا طریقہ آپ کو میں بتانے جا رہا ہوں کہ ہم کیسے کریں گے سب سے پہلے ہم ان پیس سے اس فاؤنڈ کو اس لکھائی کو کاپی کریں گے پھر اس کے بعد اس کو ہم انگروپ کر کے ویلڈ کا لفظ ہے یہ اس کے اوپر کلک کر کے اس کو لفظ کو ویلڈ کر لیں گے اس کے بعد یہ کراس کے اوپر اگر ہم لیفٹ کلک کریں گے تو ہماری آوٹلینڈ جو کلر فیل ہے یہ ختم ہو جائے گا رائیڈ کلک کے ساتھ ہم اس کو آوٹلینڈ دے لیں گے یہ آوٹلینڈ دینے کے بعد میں نے یہ انٹریکٹیو ڈراؤپ شیٹ کے اوپر کلک کروں گا اس کے اوپر اب میں یہ شیٹ دے رہا ہوں یہ اوپر پرسنٹریج لکھی ہوئی ہے میں نے سکسٹین سکٹی اور اونلی سکس کر کے میڈل انورس یہ میں نے اس کو ڈراؤپ شیٹ کر کے آلٹ اے ایس کے ساتھ سیپرٹ کر دیا میں نے اس کو یہ سیپرٹ کرنے کے بعد یہ دیکھیں گے یہ ڈراؤپ شیٹ لگ ہو گئی ہے اور یہ لفظ جو ہے میں ہمارا لگ ہو گیا ہے اب میں اس کو ڈراؤپ شیٹ کو سیلیکٹ کروں گا اس کو شفٹ پیج ڈون کے ساتھ لیچے کروں گا اس کے بعد میں نے ایک کمان لگانی ہے یہ پاور کلپ کمان ہوتی ہے میں نے آپ کو پہلے بتا چکا ہوں ایفیکٹس میں جا کر پاور کلپ پہ کلک کریں گے پلیس ان سائٹ پہ کلک کریں گے تو یہ لائن کے اوپر ہم یہ ہے نا یہ کلک کریں گے یہ ہمارے ڈراؤپ شیٹ کے ساتھ تھلکہ سا ایمبوز آپ کو محسوس ہو رہا ہوگا ہو اب میں اس کو ریڈ کلر دیا ہے یالو دے دیں گرین دے لیں کوئی بھی کلر دے لیں آپ اپنی مرضی کا جو آپ کو سوٹ کرتا ہو یا اچھا لگتا ہو تو میں نے یہ اس کو دے دیا ہے ریڈ کلر اور دے رہا ہوں میں ساتھ اس کو وائٹ اوڈلین وائٹ اوڈلین نظر نہیں ہے اس لئے میں نے پہلے گریہ کلر کے اوڈلین لگا کر اس کو تھلکہ سا باری کروں گا مناسب سا یہ اب گریہ اب میں پھر دوبارہ سے ڈراؤپ شیٹ کو لوں گا ادھر میں آپ لگاؤں گا شیڑ ہلکی سی مناسب جو ادھر سوٹ کرے ڈراؤپ شیڑ لگانے کا طریقہ میں آپ کو پہلے بتا سکا ہوں اب یہ دیکھیں یہ گریہ ہو گیا اوپر والے میں نے اوڈلین بھی گریہ کیلئے اس لئے لفظ خوبصورت ملا گیا میں نے اس کو وائٹ اوڈلین دیا اور نیچے گریہ سے یہ دیکھیں یہ امپوس ہو گیا ہے اس میں دراؤپ شیڑ تھوڑی سی اوپر والے میں لفظ میں زیادہ دے دی ہے اس میں کم دی یہ زیادہ سوٹ کرے گا انشاءاللہ اب یہ جو اوپر والا لکھئے رو میں میرے مولا کرم ہو کرم یہ لکھنے کا طریقہ کیسے ہے ان پیج میں جائیں گے یہ لکھا ہوا میرے مولا کرم ہو کرم اس کا فاؤنٹ چینج کروں گا نوری نسلک فاؤنٹ کا نیم ہے جو میں نے ابھی لگایا ہے اس کو کاپی کریں گے کورلڈراب میں لے جائیں گے اب ان کے درمیان جو لفظوں کے درمیان فرق ہے وہ کافی زیادہ ہے اس لئے میں ان کو تھوڑا تھوڑا کلوز کروں گا تاکہ لفظوں کی سمیٹری اور خوبصورتی لے لفظوں میں یہ میں نے ان کو کلوز کر لیا خوبصورت طریقے کے ساتھ اب میں اس کو پھر دوبارہ سے ویلڈ کر دوں گا ویلڈ کر کے میں نے یہ دو سائز میں نے لگا لیا یہ دیکھی یہ ہے ایک لفظ اس کو میں نے کر دیا دارک بیلو اس کو تھوڑا سا نیچے لے کراؤں گا اس کو میں کر دوں گا لائٹ بیلو ہماری پرینٹنگ کی لائن میں جو کلر ہے یہ جو میں نے نیچے لائٹ بیلو جو کہنا ہے اس کو آئی بیلو بھی کہتے ہیں اس کو ہم پرینٹنگ کی لائن میں اس کو سیان کلر کہتے ہیں ہمیں ڈراپ شیٹ کے اندر جاؤں گا تو یہ میں نے اوپر والے پر کلک کیا ہے کلک کر کے میں نے ماؤس کا بٹن پریس کرتے ہوئے میں نیچے والے جو لائن ادھو تک لے آئے ہوں پھر اس کو کنٹرول کے ساتھ پکڑ کے یہ کراس کا نشان آگے اس کو پکڑ کے میں اسی طرح تھوڑا سوپر لے جاؤں گا اور اوپر کر لوں گا اس کو اور اسی طرح تھوڑی سی سائٹ کے لے جاؤں گا اس کو کنٹرول کے ساتھ آپ نے پکڑنا ہے اس کو جب بھی پکڑنا ہے اس کے بعد بے شک کنٹرول کا بٹن آپ جو ہے وہ چھوڑ دیں یہ دیکھیں اب یہ لکھا تو گئے لیکن واضح نہیں ہو رہا اس لئے میں اس کو سیپرائٹ کروں گا آل اے ایس کمال کے ساتھ آل اے ایس یہ اوپر والے یہ ہر لفظ جو ہے نا وہ الگ الگ ہو گئے اب میں اوپر والے کو ریٹ کلر دے دوں تھوڑا سا اس کو واضح کرنے کے لئے اب اس کو ہم دیں گے آل اے ہلکی سی وائڈ کلر کے یہ دیکھیں عزیز دوستو یہ دیکھیں یہ ہمارا لفظ جو نے کوپسور طریقے سے ہو گیا آپ اس کو ٹرائی کریں بار بار دوبارہ بار بار ویڈیو کو چیک کریں ویڈیو کو دیکھیں اگر کس چیز کی سمجھنے لگی تو میں حاضر ہوں مجھ سے پوچھیں ٹھیک ہے اور آج کا جو ہے میں نے جو ہمارا لیکچر تھا ہماری جو کلاس سے وہ کمپلیٹ ہوتی ہے اسی کے ساتھ مجھد اجازت اور ایک روکویسٹ آپ سے کرنے میرے چینل کو سبسکرائب کریں دوستوں سے کہیں دوستوں کو ساتھ شیئر کریں سبسکرائب کرنے کے بعد آپ نے کرنا کیا ہے آپ نے کمینٹ سیکشن میں جا کر کمینٹ کرنا ہے آپ کی جو رہے ہیں اس کو مجھے بتانا ہے کیا رہے ہیں اور بیل آئیکن کو بٹن دبانا نہ بھولے گا تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو آپ تک پہنچے گئے السلام علیکم سلام علیکم